انپما کو پتا چلا اس کے بنائے ہوئے کھانے میں کس نے ملایا تھا کاکروچ ہوئی گسے سے لار ٹیوی سیریل انپما کے آنے والے اپکمین اپیسوڈ کافی دماغدار اور ٹشٹ بھاری ہونے والے ہیں جہاں پر ایک طرف انپما کافی زیادہ پریشان ہے اور سوچ رہی ہے کہ اس کے بنائے ہوئے کھانے میں کاکروچ کہاں سے آیا توہا اس کا پتہ لگانے کے لئے نکل پڑتی ہے اور اس کو پتا چلی جاتا ہے کہ یہ کچھ لوگوں کی چال ہے وہ ان لوگوں کا پیچھا کرنے والی ہے اور ان کو پکڑنے کی کوشش بھی کرنے والی ہے لیکن یہاں پر انپما جب ان کو پکڑتی ہے تو وہ لوگ انپما کو دھکا دے کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں اور وہاں سے نادو گیارہ ہو جانے والے ہیں جہاں پر انپما کافی زیادہ اپسوس کر رہی ہے کہ آخر اس کے بنائے ہوئے کھانے کو اس نے دھیان سے کیوں نہیں دیکھا تھا اگر وہاں پہلے ہی دھیان دے دیتی تو شاید یہ سب نہیں ہوتا اس لئے وہاں اپنے آپ کو ہی کوس رہی ہے اور بھگوان سے شکایت کر رہی ہے کہ اس کی زندگی میں ایسا کیوں ہوتا ہے اگر وہاں ایک قدم آگے بڑھتی ہے تو دو قدم پیچھے کیوں ہو جاتی ہے وہیں دوسری طرف انوچ بھی کافی زیادہ پریشان ہے لیکن یہاں پر اب شتی وہاں انوچ سکھ شکایت کرتی ہے کہ انپما نے جو گلتی کی ہے اس کی صبح ہم لوگ کیوں بھگتے ہیں اب انوچ اتنا زیادہ یہاں پر پریشان ہو جاتے ہیں وہاں شتی کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ انپما غلط وہی نہیں سکتی ہے کیونکہ آنس تک اس نے کبھی ایسا کیا نہیں اور وہاں اتنی صفائی سے کام کرتی ہے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں کر سکتا کیونکہ میں انپما کے ساتھ رہا ہوں میں نے اس کے ساتھ کھانا بنایا ہے وہاں کس طرح سے کچن میں کام کرتی ہے یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہاں شتی سے ایک ایک بار بڑی باریکی سے بتاتے ہیں جہاں پر شتی کافی زیادہ حیرانی سے انوچ کو دیکھتی رہ جاتی ہے کہ انپما کی ایک ایک بات کیسے انوچ کو ابھی تک یاد ہے اور وہاں ابھی کچھ بھی نہیں بولے ہوئے ہیں تو کیا وہاں اس کے ساتھ لائف میں آگے بڑھ پائیں گے اس کے ساتھ خوش رہ پائیں گے شتی یہی سب سوچ کر کے کافی زیادہ پریشان ہونے والی ہے وہاں پرزنٹ میں جو پریشانی چل رہی ہے اس کو بول جائے گے اور اپنی ہی پریشانیوں کو لے کر کے بیٹھ جانے والی ہے وہی دوسری طرف اب انوچ کو بھی لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کسی کی چھال ہے تو وہاں بھی اس کا پتہ لگانے کے لیے ضرور آگے بڑھنے والی ہیں جہاں پر بولاٹی کا چہرہ سب کے سامنے آئے گا اور انپما جو ہے اس کا پردہ پھاش کر کے ہی رہے گی کیونکہ یہ سب اسی کی سازس ہے اسی نے انپما کو اپنے ریشٹورنٹ میں کام کرنے کے لیے کہاں تھا انپما نے منہ کیا تھا اور اسی کا بدلہ لینے کے لیے اس نے یہ سب کیا تاکہ وہاں ریشٹورنٹ بھی بند ہو جائے اور انپما جو ہے نہ چاہتے ہوئے اس کے ریشٹورنٹ میں آئے کیونکہ انپما کا جب ایک بار نام خراب ہو جائے گا تو اسے کوئی کام ہی نہیں دینے والا اور پھر لائف میں آگے بڑھنے کے لیے کچھ کرنے کے لیے اسی کچھ تو کرنا ہی پڑے گا اور تب گلاتی اس کو آفر کرتا تب انپما نا چاہتے ہوئے وہاں پر چاہتے ہوئے یہ ہی سوچ کر کے اس نے ساری پلائننگ کی تھی اب یہاں پر اس کے جو بھی پلائننگ سفلت ہوئی ہے لیکن اب یہاں پر انپما اس گلاتی کو ضرور سزا دے گے اور ساتھ ہی ساتھ یا باتچیب انوز کو بتا چلے گی تو یہاں پر بہت بڑا تواسعہ ہوتے ہوئے نظر آنے والا ہے ریٹوٹ اپڈیٹ پاڑے کلی چانلاؤ کو سبسکرائب کریں وڈیو کو لائک کریں بلائکن کو پریس کرنا نا پھولیں